ہیلو گئیس ٹیکنو فہد میں آپ لوگ کا سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرسنل لون کے بارے دوستو اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کو امرجنسی میں کیش کی ضرورت ہوتی تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہے کون سی کمپنی سے ہم کو پرسنل لون لینا چاہیے نوکی سبھی فائننشل کمپنی کے انٹرس ریٹ الگ ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں کون سی کمپنی سے پرسنل لون لینا چاہیے آج ہم چار کمپنی جو ایسی ہیں جو پاپلر ہیں کافی اور انہی کا جویں کمپیریزن کریں گے اور فل ریویو کریں گے جس میں آپ کو ہم بتائیں گے کون سی کمپنی سے آپ کو پرسنل لون لینا چاہیے تو جس میں پہلے سب سے آپ کی ہو گئی بجاج فائننشل دوسری ہو گئی آپ کی ہوم کریڈٹ کافی پاپلر ہے اور تیسری آپ کی ہو گئی ایسی ڈی بی فائننشل یہ ایسی ڈی ایف سی کی ہے اور چوتھی آپ کی ہو گئی زی ایسٹ منی کچار کمپنیوں کا آج ہم کمپیریزن کریں گے اور آپ کو فل ریویو بتائیں گے کون سی کمپنی سے آپ کو پرسنل لون لینا چاہیے دوستو پیسہ آدمی کافی مہنس سے کماتا ہے اور آپ کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کون سی کمپنی کتنے انٹرس ریٹ پہ ہم کو پرسنل لون دے رہی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ شروع سے لے کر لاس تک بنے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر ہم پرسنل لون کی بات کریں تو ہم لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ جب امرجنسی میں ہم لوگوں کو جو ہے کی ضرورت ہوتی تو ہم لوگ اس چیز پہ دھیانی نیر دیتے ہیں کی کون سی کمپنی ہمیں کتنے انٹرس ریٹ پہ لون پروائیٹ کر رہی ہے اچھا اکثر ہوتا ہے لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں اب مان لے دی آپ نے کبھی کوئی جو ہے ہوم کریڈٹ سے کوئی موبائل وغیرہ ای 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 پر پر پرچیز کیا ہوگا تو آپ اس کے کسٹمر بن گئے ہیں تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جب چار چھے مہنے کی ای 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 ان کی پی ہو جاتی ہے اس کی ٹیم ٹو ٹیم جو ہے ای 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 دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پرسنل لون کا آفر دیتی ہیں اب مان لیجیے آپ نے ہوم کریڈٹ سے جو ہے لیا ہے ہوم کریڈٹ آپ کو جو ہے پرسنل لون پروائیٹ کرے گی پری اپروف تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے اگر آپ اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن میں شو کرے گا اگر آپ نہیں یوز کرتے ہیں تو وہ لوگ خود با خود جو ہے آپ کو کال کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنے اماؤنٹ کے لئے ایلیجیبل ہیں کیا آپ لینا چاہتے ہیں پرسنل لون تو اس میں کیا ہوتا ہے کافی لوگ ایسسائٹڈ ہو کے جو اس میں یس کر دیتے ہیں مطلب کہ ہاں مجھے اپلائی کرنا ہے وہ لوگ یہ چیز پوچھتے بھی نہیں کافی لوگ کافی لوگ پوچھتے ہیں اس کے باوجود بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے پرسنل لون ملنا ہے پچاس دار کا لون مل گیا اپلائی کیا تھا مجھے ایک بار جو ہے پری اپروو مل چکا ہے ایک لاکھ چار ہزار کا ایک لاکھ چار ہزار میں مجھے ضرورت تھی چالیس ہزار کی تو چالیس ہزار کا جب میں نے ڈالا تو اس پہ کتنا انٹریس لگ رہا تھا چالیس ہزار پہ مجھے ریپیمنٹ کتنا کرنا تھا نبے ہزار روپے مطلب چالیس ہزار کے لون پہ پچاس ہزار ان کا انٹریس لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کو ہٹاؤ کنارے پھر میں نے جو ہے بجاج پہ دیکھا لیکن بجاج کا مجھے کوئی پری اپروو نہیں ملا تھا کیونکہ بجاج کا بھی میں نیا کسٹمر ہوں اس کے بعد میں نے جیس مینی پہ چک کیا تو جیس مینی پہ بھی مجھے آفر ملا تھا چالیس ہزار کا تو جیس مینی پہ مجھے چالیس ہزار کے آفر پہ مجھے کتنا انٹریس لگ رہا تھا ٹوٹل ساڑھے آٹھ نو ہزار روپے اس پہ لگ رہے تھے ٹوٹل ان کی پروسیسنگ فیس اور آپ کی جو ہے انٹریس ملا کے مطلب اس پہ میرے چالیس ہزار کے لون پہ اس میں بڑھتی پرولی ٹوٹل مجھے ریپیمنٹ کتنا کرنا تھا اٹھالیس سے انچاس ہزار روپے مطلب آپ دیکھئے حالانکہ جو ہے کیا ہوتا ہے ہوم کریڈٹ آپ کو جو ہے ٹن اوور جو ہے زیادہ دیتی ہے تین سال کا سالے تین سال کا وہ لوگ کم کا دیتی ہے کیونکہ آپ کم کریں گے تو ان کا انٹریس ریٹ اتنا رہتا ہے کہ آپ کی ایمائی زیادہ کی آئے گی لیکن اس میں آپ کا کیا تھا کہ زیاس منی پہ آپ کو تین اوور زیادہ نہیں ملتا ہے پندرہ سے اٹھارہ یا دو سال کا اتنا ہی ملتا ہے لیکن آپ کا انٹریس ریٹ اتنا کم رہتا ہے کہ آپ کی ایمائی کافی کم رہتی ہے تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ملتا ہے تو اس لیے ہوم کریڈٹ سے آپ کبھی بھی پرسنل لون نہیں لیں تو زیادہ بہتر آپ کے لئے یہی میں آپ کو سلح دوں گا اب رہی بات بجاج فائنسر پہ بجاج فائنسر پہ آپ کا انٹریس ریٹ کافی زیادہ لگاتی ہے لیکن حالانکہ ہوم کریٹ سے بہت کم رہتا ہے اگر آپ کو بجاج سے جو ہے پرسنل لون پچاس ہزار کا اوفر ملے گا تو پچاس ہزار پہ وہ آپ سے بیس ہزار بائیس ہزار روپے لگائے گی اسی طرح سے تو مطلب آپ کو پچاس ہزار کا پرسنل لون لیں گے تو ان کو ری پیمنٹ آپ کو کرنا ہوگا مانکے چلیے ستر بہتر ہزار روپے ان کو پورا ٹوٹل آپ کا انٹریس ملا کے پروسیسنگ فیس ملا کے تو اتنا آپ کا جائے گا بیس بائیس ہزار پچیس ہزار اتنا آپ کا جائے گا اسی طرح سے آپ کا ایش ڈی بی میں بھی جائے گا ایش ڈی بی میں بھی میں نے اپلائی کیا تھا مجھے چھا 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 ہزار کا پرسنل لون کا اوفر ملا تھا چھا چھا ہزار پے انہیں نے بولا تھا کیا آپ کا انکم پروف لگے گا تو میں نے کہا انکم پروف نہیں تو انہیں نے بولا آپ پچھا ہزار کا پھر اپلائی کر سکتے ہیں پچھا ہزار پے آپ کا کوئی ویریفیکشن نہیں ہوگا اس میں آپ کا بیگہر انکم پروف کا اپلائی ہو جائے گا اپروول آپ کو مل جائے گا تو اس میں بھی یہ تھا پچھا ہزار پے debt лучше بیسทہ ہزار اس میں بھی لگ رہے تھے پھر میں نے جب چاروں میں comparison کیا تو مجھے اس میں جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ زیاس منی سب سے زیادہ کم انٹریس پہ آپ کو لون پروائیٹ کر رہی تھی اور زیاس منی پہ کافی ایزلی مل بھی جاتا ہے اس میں بھی آپ کو کوئی فیزیکلی نہیں کرنا پڑتا ہے حالانکہ آپ کو جو ہے ہوم کریٹر سے بھی آپ کو انسٹنٹلی آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کو بجاج میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ بجاج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایجنٹ گھر پہ آتا ہے اس کے بعد آپ کے ڈوکومنٹ جاتے ہیں حالانکہ آپ کسٹمر ہیں پھر بھی آپ کا ایجنٹ ایک بار گھر پہ آئے گا ویریفیکیشن کرے گا اسی طرح سے آپ کا ایجنٹ گھر میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ کو ہوم کریٹر انسٹنٹلی دے دیتی ہے اسی طرح سے آپ کو زیاس منی بھی انسٹنٹلی اپرووال تو دے دے گی لیکن آپ کو ڈیز بس ہونے میں تین سے پانچ ورکنگ ڈیز لگ جاتے ہیں حالانکہ تھوڑا لیٹ تھی کہ تین چار دن لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو کم سے کم انٹرس ریٹ تو کافی کم ملے گا یہ سب چیزوں کا آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکہ کافی محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں اس کو اس طرح سے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کمپنی جتنا بھی انٹرس لگا ہے آپ آگ بن کر کے لے رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ دھیان میں رکھا کریے اور ایسا نہ کیا کریے کہ کوئی بھی کمپنی آپ کو پری اپروو آفر دے تو آپ اتنا ایکسائٹیڈ ہو جائیے کہ آپ جو ہے اپلائی کر دیئے مارے خوشی میں آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلطی ہوتی ہے تو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور میں آپ کو یہی سلا دوں گا کہ اگر آپ کو پرسنل لون کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ زیاس منی کی طرف جائیں کیونکہ زیاس منی پر کافی ویڈیو کتنے یوٹیوبر نے بنا کر رکھی ہیں آپ جا کے اس کو چک کریے کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے کس طرح سے آپ کو اس میں لون کا اپرووال ملتا ہے جیسے اس میں ملتا ہے آپ کو ہوم کریٹ میں اب مالی آپ ہوم کریٹ میں گئے آپ نے کوئی بھی موبائل وغیرہ پرچیس کیا ہے کوئی بھی شاپ سے آپ ہوم کریٹ سے اگر فائنس کرواتے ہیں تو آپ پہلے ان کی چار شہ یمائی دیں گے تب ہی آپ کو پری اپرووال کا اوفر ملے گا اسی طرح سے بجاج میں بھی ہوتا ہے اسی طرح سے ایچڑی بھی ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کا جو ہے جس طرح سے آپ کو جس ونی پر ہوتا ہے اچھاروں کا پروسیس ایک ہی ہے لون کا جو آپ کو ملے گا وہ پروسیس ایک ہی ہے لیکن آپ اپلاعی کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا اگر آپ کا سیبwoال اسکور نہیں ہے اگر آپ نے کبھی کبھی آپ نے کوئی چیز پر چیز نہیں کی ایمائی پر نا آپ کے پاس سکریٹ کارڈ ہے اس لئے آپ کا سیبل اسکور بھی کبھی UKV involve ہوگا اس میں لکھا ہوتا ہے نو ایکٹیوٹی اگر آپ سیویل ریپورٹ میں چیک کریں گے تو نو ایکٹیوٹی لکھی ہوتی ہے تو مطلب آپ کی کوئی ایکٹیوٹی کچھ آپ نے کبھی لیا ہی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کوئی اور جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپشن نہیں بچتا ہے تو آپ ہوم کریل سے کچھ بھی فائنس کروا سکتے موبائل وغیرہ کنزیومر لون آپ لے سکتے ہیں مطلب آپ پرسنل لون لے کہ آپ کنزیومر لون لے کے آپ جو ہے اپنے سیویل کو انکریس کر کے اس کے بعد آپ آجائیے کسی بھی جو ہے بجاج کی طرف چاہیے آجائیے کیونکہ بجاج پہ آپ جب ہی اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کا سیون فیفٹی ہو بھلے آپ کنزیومر لون بھی آپ کو اگر لینا ہے کنزیومر لون مطلب کچھ بھی موبائل وغیرہ بھی آپ کو اگر پرچیز کرنا ہے تو آپ کا سیون فیفٹی آپ کا سیویل ہونا چاہیے تب بھی آپ کا بجاج اپرووال دیتا ہے اسی طرح سے آپ کو ایش ٹی بی بھی جو ہے اپرووال جب ہی دے گا جب آپ کا سیون فیفٹی سیویل سکور ہوگا لیکن آپ کو جو ہے ہوم کریڈٹ اگر آپ کا سیویل سکور نہیں بھی ہوگا یا کم بھی ہوگا تب بھی آپ کو لون جو ہے اپرووک کرا دیتی لیکن وہ انٹرس ریٹ زیادہ لگاتی اسی لیے وہ اپرووال دے دیتی ہے تو آپ کو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور رہی بات زیاس منی کی تو زیاس منی میں آپ کبھی کوئی سیویل سکور کی ضرورت نہیں ہے زیاس منی میں بھی اگر آپ نے کبھی کچھ اپلائی نہیں کیا آپ کا سیویل سکور کبھی انکریز نہیں ہوا ہے کبھی آپ کا سیویل سکور بنا ہی نہیں ہے تو آپ سیمپلی آپ کا صرف یہ ہوتا ہے زیاس منی کہتی ہے کہ آپ تین سے چار مہنے کے ہمیں ٹرانجیکشن بینک اکاؤنٹ کی دکھائیے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ مطلب ان کو انکم سورس دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں بینک میں ٹرانجیکشن ہو رہا ہے اور جو ہے میری انکم ہے کہیں سے مطلب آپ کا انکم سورس ہے وہ ٹین مہینے کا ٹرانجیکشن دیکھتی ہے نیٹ بینکنگ کے ذریعے وہ ویریفائی کرتی یا آپ بینک سٹیٹمنٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیو یوٹیوبر نے ڈالی ہیں کس طرح سے آپ کو زیاس منی پہ اپلائی کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کافی انٹریسٹ کم ملے گا زیاس منی پہ جتنی بھی چاروں میں سے سب سے کم آپ سے انٹریسٹ ریٹ وحی لے گی زیاس منی باقی آپ سے سبھی زیادہ لیتی ہیں دوستو مجھے امید آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملی ہوگی اگر ہیلپ ملی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے تو نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں جب تک کہ اپنے خیال لکھئے گوڈ بائی ٹیک کیر